السلام علیکم ناظرین دوگ دانش ریل فوکس کے ساتھ حاضر ہے بڑے افسوس کی بات ہے آج مجھے تکلیف ہے بہت زیادہ کہ پاکستان فوج کے جو آپ کے ترجمان ہیں ڈی جی آئی ایس پی آئر کو آ کر پھر ایک دفعہ تنبی دینی پڑی بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ یہ آخری وارننگ ہے ان لوگوں کو جو فوج میں فوج کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں اس کی تذہیق کر رہے ہیں اس کے اندر غلط فہمیاں پیدا کر رہے ہیں عوام کو فوج سے لڑانے کے لیے ترغیب دے رہے ہیں فوج کے سربرہ اور فوج کے ڈی جی آئی ایس آئی پرٹیکلرلی ان کو نشانہ بنایا جانا ہے پوری ایک منظم سازش کے تحت فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کی جاری ہے اور یہ آج سے نہیں ہے ناظرین یہ اس دن سے شروع ہو گیا تھا جب ڈی جی آئی ایس آئی جنرم ندی منجیوں کی اپوائنٹمنٹ کے سلسلے میں کہا یہ جاتا ہے کہ آرمی چیف اور وزیراعظم کے درمیان ایک ٹیڈ لوک آ گیا اور حانکہ وزیراعظم نے اس کی اپروول دی تھی اور جہاں تک میں سمجھتا ہوں کہ وزیراعظم کی اپروول کی ضرورت ہی نہیں ہے یہ ایک سیرمونیل آپ کے اپروول ہوتی ہے اصل میں ڈی جی آئی ایس آئی کی بھی پوسٹنگ جو ہے وہ آرمی پوسٹنگ جس طرح اور ڈی جی آئی ایس آئی کو دوسرے کور میں بھیجا سکتا ہے اسی طرح ان کو بھی لائے جا سکتا ہے تو میں تو اس پانونی اور آئینی اس پہ کئی نقاط دی ہیں میں نے اور اس نے وی لاغ میں ثابت کیا کہ وزیراعظم نہیں رو سکتا لیکن اس کے باوجود بھی فوج نے سبر و تحمل کا مظاہرہ کیا اور انتظار کرتی رہی لیکن اس دوران ملک کے باہر ملک کے اندر جو ان کے فین کلپز ہیں پی ٹی آئی کے جو میڈیا پرسنز ہیں اور کس طریقے سے انہوں نے اپنی فوج کی تذیر کی پورے ادارے کو نشانہ بنایا اور ایک منظم طریقے سے نشانہ بنایا آخر میں کیا ہوا کہ ڈی جی آئی ایس آئی کا جو فیصلہ ہوا تھا اور ہم نے آپ کو بتا دیا تھا کہ یہی رہے گا چاہے آپ کچھ بھی کر لیں کیونکہ فوج ایک ڈسپنن ادارہ ہے منظم ادارہ ہے وہ اس طرح کی چھچوری عرقت نہیں کرتی وہ ایک دفعہ فیصلہ جو کر لیتی ہے وہ کرتی ہے تو آپ نوٹیفیکیشن روک سکتے ہیں روک لی چیز کتنا دن روک سکتے ہیں حالانکہ وہ تھا نہیں اور ماضی میں فوج اتنی صبر و تحمل کا مظاہرہ کبھی کیا ہی نہیں ہے اور کسی وزیراعظم کی کسی اور کی اس طرح کی کبھی عملی ریجسٹنس رہی نہیں ہے اتنی بارال تو اس زمانے سے لے کر آج تک فوج کی تذہیق ہو رہی ہے اب تو یہ ہے کہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ جی میڈیا پرسن بھی جو ہیں وہ دھمکیاں دے رہے ہیں فوج کو تڑیاں دے رہے ہیں فوج کو آپ اینکر ہیں یا آپ میڈیا پرسن ہیں یا آپ صحافی ہیں یا آپ اینلسٹ ہیں یا آپ تذہیہ نگار ہیں آپ آپ نے اپنے آپ کو ایک پارٹی بنا لیا ہے آپ نے عمران خان صاحب کا لبادہ اور کے جس طرح عمران خان مجمع میں جانور جانور اور اسی طرح شیخ رشید دھمکیاں دے رہے ہیں وواد چودی دھمکی دے رہے ہیں تو یہ اینلسٹ تذیہ نگار اینکر پرسن یہ بھی دھمکیاں دے رہے ہیں یہ بھی فوج کو آنکھیں دکھا رہے ہیں یہ بھی فوج کی پورے ادارے کو تذلیل کر رہے ہیں تذہیق کر رہے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کر رہے ہیں اور دھمکیاں دے رہے ہیں کہ کر سکتے ہو تو کچھ کر لو اس طرح کی صورتحال پیدا کر دی گئی ہے اس سے پہلے ڈی جی آئی ایس پی آر نے واضح اور طور پر پریس کانفرنس کی تھی اور بڑی ایکسلنٹ پریس کانفرنس کی تھی اور اس میں انہوں نے کوئی بھی جملہ یہ نہیں کہا تھا کہ جی نیکسٹ انہوں نے سب کے جوابات دیئے تھے اس میں نے یہ بات کے جواب بھی دیا تھا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یہ جو پی ٹی آئی کی حکومت آئی ہے اس میں فوج اور عوام کو ایک سازش ایک پوری سازش کے تحت ان کے درمیان اختلافات پیدا کیا جائے آج سے پہلے پاکستان میں کبھی بھی نہیں ہوا اور وہی سازش اب جاری ہے ابھی بھی جاری ہے عمران خان کا ہم نے کہا تھا کہ مائنسٹ کبھی بھی آپ کے فوج کی حمایت میں نہیں رہا ہے میں نہیں کہتا جو بھی عمران خان کے قریب گئے ہیں وہ اس بات کی دلیل دیں گے ان ثبوتوں اور ان ویڈیوز کو اپنی جگہ جو کہ پوری دنیا میں موجود ہے کہ انہوں نے بھارت میں کیا کہا یوکے میں کیا کہا دوسرے امریکہ میں کیا کہا ایران میں کیا سب کچھ پتا ہے کہ عمران خان کبھی فوج کو انہیں ایکسپ نہیں کیا بحیثیت ادارہ ایکسپ نہیں کیا اور کیا کیا الفاظ ادا کی ہیں انہیں جنرلز کے بارے میں آرمی چیف کے بارے میں تو ہم اس کو تو الگ کرتے ہیں لیکن جو بھی ان کے قریب ہیں انہیں پتا ہے کہ وہ کبھی بھی لیکن وقتی طور پر ان کو اقتدار چاہیے تھا اس لئے انہیں فوج کو قسات دیا آج پھر آئی ایس پی آر کو یہ کہنا پڑا اور دو ٹوک اور کہا یہ جاتا ہے یہ آخری وان نہیں ہے کیونکہ مسلسل کچھ سیاستدان فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں فوج کو گسیٹ رہے ہیں انیلسٹ فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں گوچ کو گسیٹ رہے ہیں آپ کے کیا کہتے ہیں میڈیا پرسن اینکر صحافی فوج کو نشانہ بنا رہے ہیں فوج کو گسیٹ رہے ہیں اور پھر بھاگ جا رہے ہیں جب حکومت ایکشن لینے آتی ہے تو ملک سے فرار ہو جاتے ہیں اور کچھ ایسے ہیں جو ابھی بھی تڑی دے رہے ہیں کہ جی مجھے کچھ کر سکتے ہو تو کر کے دکھا لو میں ڈرتا نہیں ہوں بھئی کس بات کا ڈر کون آپ کو ڈرا رہے ہیں کہنے کا مطلب ہے آپ غلط کام کر رہیں گے تو دیفنٹلی حکومت ایکشن لے گی تو فوج کے خلاف ایک منظم سازش شروع ہو گئی ہے دین کے خلاف ایک منظم سازش شروع ہو گئی ہے پاکستان کے خلاف ایک منظم سازش شروع ہو گئی ہے اور سب چیزیں یہ ملتی ہیں یہاں آنکر یہ پی ٹی آئیز کے ساتھ جو ان کے فین کلپس کر رہے ہیں پاکستان کا پرچم جلایا جا رہا ہے جھنڈے جلایا جا رہے ہیں آرمی کو گالیاں دی جا رہی ہیں آرمی چیف کی گندی گندی تصاویر اور ان کے آپ کے ان کے بارے میں تذریق آمیز سٹیٹمنٹ دیا جا رہا ہے فیملی کو کوٹ کیا جا رہا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کے کو کوٹ کیا جا رہا ہے ان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے چیف جیسے پاکستان کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ججز کو نشانہ بنایا جا رہا ہے میڈیا اور اپوزیشن کو تو یہ بنا چکے تھے تو ظاہر ہے کہ لوگ ہی اس بات کا کہہ رہے تھے کہ کیا آنکہ یہ کام حکومت کا ہے کہ وہ ایکشن لے حکومت کا یہ کام ہے کے ایکشن لیں وہ اپنے اداروں کو کیونکہ ادارے انہی کے ماتحط آتے ہیں اور اداروں کے خلاف اس طریقے سے تذہیق کی جارہی ہے حالانکہ آئین کے اندر آرٹیکل ٹو اور فور موجود ہے اور پورا قانون اور آئین ہے کہ فوج کی اب تذہیق نہیں کر سکتے عدالتوں کی تذہیق نہیں کر سکتے لیکن اس کے باوجود ہو رہا ہے اور فوج برداشت کر رہی ہے لیکن آج انہوں نے ایک آخری وارننگ دے دی ہے اور اب مجھے یہ لگتا ہے کہ اس آخری وارننگ کے بعد عمران خان صاحب شیخ رشید اور وہ تمام لوگ جو فوج کی تذہیق کرانا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں ان کو ہوش آ جانا چاہیے اگر اب بھی ان کو ہوش نہیں آتا ہے تو پھر ان کو یاد رہنا چاہیے کہ فوج ایک منظم ادارہ ہے وہ اپنی پوری سازش کر لیں پاکستان کی بائیس کروڑوں عوام اس کے ساتھ ہے اور فوج کے اندر کوئی گروپنگ نہیں ہے فوج کے جنرل آرمی چیف جو ہوتا ہے اس کے اندر کمانڈ سارے ایک سپاہی سے لے کر پورا کور ہوتا ہے چاہے اختلاف ہو نہ ہو میں پہلی بتا چکا ہوں تو یہ جو حرکت ہوئی ہے یہ جو حرکت ہو رہی ہے مسلسل چل رہی ہے اور اس سلسلے میں یہ چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ حکومت آپ کے حکومت کا کام ہے کہ اس کو جو ہے وہ کنٹرول کرے لیکن حکومت اس کو کنٹرول کرنے کی پوزیشن بھی نہیں آ رہی ہے حکومت اس طریقے سے کنٹرول نہیں کر رہی ہے موجودہ ان کے اس غلازتوں کو جو سوشل میڈیا میں ہو رہا ہے حالانکہ کریک ڈاؤن ہوا ہے آرمی نے بھی بہت سے لوگوں کو پکڑا ہے اور بہت سے ثبوت ان کو مل گئے ہیں بہت سے آڈیو کلپس ان کو مل گئے ہیں بہت سے فون کالز ان کو مل گئی ہیں یہ میں بتا دوں آپ کو اور اس میں خان صاحب کی بھی کالز موجود ہیں اس میں شیخ رشید کی بھی کالز ہیں اس میں فواد فوج اگر اس پہ ایکشن لینے پہ آئی گی تو وہ بہت بڑا ایکشن ہوگا لیکن ابھی تک فوج اس بات کو ثابت کرنے کوشش کر رہی ہے کہ وہ سیاست میں نہیں آنا چاہتی ہے کتنے افسوس کی بات ہے کل تک ہم یہ کہتے رہتے تھے کہ فوج سیاست میں کوت پڑتی ہے اور نہیں آنا چاہیے آج یہ جلسوں میں چیخ چیخ کے عمران خان کہہ رہا ہے کہ جی نیوٹرل کچھ چیز نہیں ہوتا ہے نیوٹرل جانور ہوتا ہے بتائیے مثلا نیوٹرل اگر ہے فوج تو اس کو کہہ رہے جانور ہوتا ہے گویا وہ آؤ مجھے شیخ رشید مدو کر رہے ہیں فواد چودری مدو کر رہے ہیں عمران خان مدو کر رہے ہیں کہ فوج آؤ مداخلت کرو الیکشن کرو یہ کرو مثلا کل تک ہم کہتے تھے کہ آپ فوج بالکل نہیں ہیں جو فوج یہ کرنے پہ آئیے تو ان جیسے سیاستدان اور ان جیسے لوگ جو ہیں وہ فوج کو مداخلت کے لیے کہہ رہے ہیں اور اس کی وجوہات ظاہر ہے کہ وہ چاہتے ہیں کہ عوام کو فوج سے لڑائیں فوج سمجھتی ان تمام چیزوں کو وہ چاہتے ہیں کہ کلیش ہو وہ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں انارکی پھیلے وہ چاہتے ہیں کہ خانہ جنگی اور وہ کہہ بھی رہے ہیں ایون انہوں نے خود سوزی کا بھی کہہ دیا تو اس وقت جو ہے عمران اور میرا خیال ہے شیخ رشید صاحب کی ستارہ گردش میں آ چکا ہے اور یہ میں آپ کو بتا دوں یہ آخری وارننگ ہے ان تمام لوگوں کے لیے چاہے وہ میڈیا پرسن ہوں چاہے وہ انکر ہوں چاہے وہ انیلسٹ ہوں چاہے وہ آپ کی کسی بھی شعبے سے تعلق رکھتے ہوں فوج عدلیہ اور پاکستان کو نشانہ بند کر دیں اور دین کو نشانہ بنانا بند کر دیں اس موجودہ چند ہفتوں کے اندر توہین اللہ ہوا آپ نے دیکھا وہ ایک خبیص کہنا چاہیے ملون شخص یہ کہتا ہے کہ ہمیں ان کے ہی گھر پہ بیٹھ کے کہتا ہے انہی کے سامنے اور وہ ایک درباری ملہ ویڈا ہو ہوتا ہے تھا آپ کے تارک جمیل درباری ملہ اس کے سامنے ایک آدمی کہتا ہے جو ملون ہے جس کے بارے میں سنائے کہ اس کی بہت کچھ اس کی فیملی کے بارے میں میں نے سنائے کہ یہ دہریہ لوگ ہیں ان کا تعلق جن گروپ سے وہ دہریہ ہے اور واقعی یہ بات دہریہ والی ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان چاہیے ہمیں ہمیں تو شعب قدر بھی نہیں چاہیے اللہ 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 ہزار ماہ رمضان کے یہ رات قسمت والوں کو مل جائے جو ہزار سالوں کی راتوں سے بہتر ہے لوگ اس رات کے لیے ایک سال انتظار کرتے ہیں تاک رات جاگتے ہیں کہ یہ رات مل جائے اور کس کس طریقے سے بھاگتے ہیں مدینے جاتے ہیں مکہ جاتے ہیں مسجدوں میں جاتے ہیں اور روتے ہیں چلاتے ہیں اور یہ خبیص جو پتنین اس کا نام نجم شیراز ہے یہ کیا ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ دہریہ ہے اور یہ شخص جن گروپ میں رہتا ہے وہ دہریہ گروپ اور عمران خان کے اس تقریب میں اس شخص نے یہ بات کی اور کسی نے اس کو وہ شڑپ کال نہیں دی تو اللہ کی توہین کی جاری ہے پھر آپ مسجد نووی میں گستاخی رسول کیا جا رہا ہے پھر مدینے کی توضیح کی جاری ہے پھر آدیس کا پرخچے اڑایا جا رہا ہے مدینے کی ریاست کے پرخچے اڑایا جاتے ہیں پھر یہ کہا جاتا ہے جس طرح اللہ نے نبی بھیجا اسی طریقے سے آپ بھی لوگ آپ لوگ بھی جائیے اور لوگوں کو بتائیے خدا نا کاستہ آپ اپنے آپ کو خدا کہہ رہے ہیں صحیح کہتا ہے وہ انڈیا انٹین جنرل کے اتنا اگیویسٹی کا آدمی ہے یہ اپنے آپ کو خدا سمجھنے لگے اور اب تو ہم ان کے کچھ فالوورز میں یہ بھی سنتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں ولی ہے کوئی کہتا ہے نبی ہے ہم تو اس کو نبی سے زیادہ مانتے ہیں اللہ تو دین کے پرخچے اڑ گئے پاکستان کے پرخچے اڑا رہے ہیں یہ اسلام کے پرخچے اڑا رہے ہیں یہ اس کے بعد یہ اداروں کے پرخچے اڑا رہے ہیں یہ فوج کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ دین کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ عدلیہ کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ ملک کے خلاف سازش کر رہے ہیں یہ قوم کے خلاف سازش کر رہے ہیں اور اوپن کر رہے ہیں اور اتنی زیادہ چیزیں ہونے لگی ہیں کہ فوج کو آخر ایک آپ کو پریس کرنا پڑا پریس ریلیز دینا پڑا اسٹیٹمنٹ دینی پڑی آ کر بولنا پڑا کہ اینف ایز اینف میرا خیال ہے اس کے بعد اگر حکومت نے ایکشن نہیں لیا تو فوج کو اپنی نظریاتی اور جیغرافیہی حدود کے ساتھ ساتھ اپنے منظم ادارے کو اور پاکستان کو اور دین کو بچانی کے لیے اپنا رول ادا کرنا پڑے گا اور وہ جس دن رول ادا کرے گی اس دن ان کے تارے یاد آ جائیں گی جو یہ دس بارہ پندرہ ہزار لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کے سمجھتے ہیں کہ یہ نعوذ باللہ خدا ہو گئے ہیں اور وہ لوگ جو اس لبادے میں شامل ہو گئے ہیں میڈیا پرسن انکر پرسن اور جو انیلسٹ ہیں ان کو بھی واضح طور پر شٹ اف کال دے دی گئی ہے اور بہت واضح دی گئی ہے اگر اس کے باوجود بھی وہ باز نہ آئیں تو پھر جو ہوگا وہ خود ہی فیس کریں گے فوج کو توڑنے کی سازش کی جاری ہے فوج کو عوام سے لڑانے کی سازش کی جاری ہے فوج کو بدنام کرنے کی سازش کی جاری ہے فوج کے عوضہ داروں کو بدنام کرنے کی سازش کی جاری ہے فقط اس لیے کہ فوج عمران خان کو اقتدار میں لے کے واپس کیوں نہیں جاری انہوں نے اپنے آپ کو الگ کیوں رکھ لیا ہے انہوں نے سیاست سے اپنے آپ کو الگ کیوں کر لیا یہ بنیاد ہے اور جس شخص نے ہم نے کہا تھا بہت پہلے کہا تھا ہم نے اپنے آرمی چیف کو بھی مخاطب کر کے کہا تھا ڈی جی آئی ایس آئی کو اور تمام کور کو بھی کہ جس دن عمران خان صاحب کا ایک پیج ہٹے گا اُس دن آپ دیکھئے گا یہ اور ان کے لوگ جس طرح پوزیشن کو اور میڈیا کو نشانہ بنا رہے ہیں یقین مانیے آپ کے ادارے کے بھی پرخش اڑا دیں گے اور وہی ہو رہا ہے لیکن ہم اپنے فوج کے ساتھ ہیں اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں اپنے دین کے ساتھ ہیں یقینا ہر پاکستانی اپنی فوج اپنے دین اور اپنے پاکستان کے ساتھ ہیں یہ چند سر پشن لوگ اور پاولے لوگ اور تماشبین جو ہیں وہ کچھ بھی گار نہیں سکتے ان کے ستارے گردش میں آگئے ہیں بہت جلد یہ گرفت میں آئیں گے انشاءاللہ روکدانش کو رہا دیجئے اللہ حافظ